ریواری سے اس بار بی جے پی میں سیٹ بٹوارے کو لے کر کے سابنے آئی کلہ کے بعد میں کانگریس کا جوش ساتھویں آسمان پر ہے بی جے پی سے کپری واس کے بے دخلی اور موجودہ پرتیاشی پر باہری چہرہ ہونے کے تمغے نے کانگریس میں روانگی بھر دیئے ریواری سے کانگریس پرتیاشی اور دگج نیتا کیپٹن آجے یادو کے بیٹے شرنجیور راو سے ہمارے سمبادہ تک کلدیب سنگھ پٹھانی نے خاص بات کی تو اس وقت موجود ہیں ریواری میں ساؤتھ ہریانا کا ایک بڑا شہر ہے ریواری اور یہاں سے کانگریس کے پرتیاشی ہیں چرنجیور راو جی جن کے پتا جی پہلے بہت بار ویدائق رہ چکے ہیں ہریانا سرکار میں منطری رہ چکے ہیں لوگ سب ہمیں چناؤ لڑ چکے ہیں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ریواری ایک مہتپون شہر ہے لیکن یہاں پر آپ نے ابھی جو پنجابی مارکٹ میں آپ کا سمبودھن چل رہا تھا بہت سی باتیں ہمیں سننے کو ملی کہ بہت زیادہ فوٹ چل رہی ہے بی جے پی میں ریواری میں تو آپ کا راستہ صاف ہے دیکھئے چاہے ان کے اندر فوٹ ہو یا نہ ہو پر آج ریواری کی جنتہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کانگریس پارٹی کو واپس لے کے آنا ہے آپ دیکھئے پچھلے پانچ سالوں کے اندر یہ بی جے پی نے ہر طرف لوگوں کو ہر ور کو تھکنے کا کام کیا چاہے جات آرکشن کے وقت ہمارا پورا ہریانہ جلا ہمارا بھائی چارہ بھگڑا ہمارے ویہاپاری بھائیوں کو جی ایسٹی کے جارے تنگ کیا گیا آج دیکھیں نوٹ بندی سے ہمارا جو ارث ویوستہ بھگڑی ہے ہمارے نو جوان ساتھیوں کی نوکریاں جا رہی ہیں راو اندری جیت پر سوال آپ کھڑے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں کے پرتیاج چیئے ہیں پھوٹ جو چل رہی ہے اس پر سوال کھڑے کر سکتے ہیں لیکن آپ بیجی پی پر کیسے سوال کھڑے کریں گے بیجی پی نے پریوارواد کو کہا تھا کہ بڑھاوہ نہیں دیں گے تو انہوں نے کسی بھی حال میں نہیں دیا چاہے کتنا بھی ورچہ تھا ان کا اور دوسری طرف یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ ویدھائی جی کے بیٹے ہیں آپ کو کانگریس نے ٹکٹ دیا ہے چودری ویریندر سنگھ جو جو راج سبا سانسد ہیں ان کی پتنی پریم لتا جی ان کو ویدھان سبا کی ٹکٹ دی گئی ان کے بیٹے بریجی اندر سنگھ کو ایم پی کی ٹکٹ دی گئی یہ پریوارواد کی بات کرتے ہیں ایک سوال اور میرا آپ کا کی پرچار پرسار میں بیجی پی پرچار پرسار کا یہ زمانہ ہے جی دیکھو جتنا پرچار ہوگا اتنا ہی آپ کی بات بنے گی بیجی پی نے بلکل فلیس پرچار اپنا جاری کر دیا ہے آج نڈہ ساپ پہنچے ہوئے تھے آس پاس کے علاقے میں امیشہ دو دورے کر چکے ہیں لیکن کانگریس میں پرچار بلکل دھیما پڑا ہوا ہے کھیموں میں بٹی ہوئی ہے یا کم بیک ہو چکا ہے کانگریس کا کھیمے میں تو بیجی پی بٹی ہوئی ہے نا جی آپ دیکھئے کھٹر جی کی اندر جی جی سے نہیں بنتی ہے اندر جی جی کے ارون جی سے نہیں بنتی اور اندر جی جی تو ابھی ریوارڈی کے کسی منیتہ سے نہیں بن رہی ہے ان کے کوئی فوٹو تک نہیں لگاتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر بھاری روش بیجی پی کے لیے ماتا جی وہاں رہتی ہیں میرا اپنا گاؤں کوسلی میں تو ایسے ویکتیوں کو کیوں ہماری ریوارڈی جنتہ ٹکٹ دے جب ان سے یہ سوال کیا گیا ایک پترکار نیاب کی طرح کی آپ کو کوسلی سے کیوں ٹکٹ دی جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا اپنا گاؤں کوسلی میں میری ماتا جی کا گاؤں کوسلی میں تو یہاں کے ریوارڈی کے جو ستھانیے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے کیا ہم بھی کوسلی جا کر چناؤں لڑیں تو یہ تھے یہاں ریوارڈی سے کیپٹن آجے یادف جو پچھلے چھ بار سے بدائیگ منتری رہے اور ان کے بیٹے جو ہیں اس بار پرتیاشی ہیں کانگریس سے ان بھی دوار ہیں پنجابی سبہ میں پنجابی مارکٹ میں دراصل وہ پاؤںچے ہوئے تھے اپنا چناؤں بھی پرچار کر رہے تھے اب یہاں سے نکلتے ہوئے دعویٰ ان کا یہ ہے کہ پھوٹ پھوٹ کی بات بی جے پی کانگریس میں کرتی ہے لیکن بی جے پی میں جتری بھوٹ ہے آج کل کانگریس میں نہیں ہے کانگریس ایک بار پھر سے کم بیک کرنے جا رہی ہے اور وہ خود یہی کے نمائندے ہیں ان کے پیتا جی یہی کے نمائندے رہے ہیں اس بات کا انہیں فائدہ ضرور ملے گا اس وقت ہے ریواری پنجابی مارکٹ سمیہ کلدیف سنگھ پٹھانیا کیامرمین ارشد خان کے ساتھ آر نائن ٹی وی کے لیے